موسیقی 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 وہاں اتنے نیگٹیف پیدا کیسے ہو گئے جو خودکشی کرنا چاہتے ہوں نہیں آرہی بات سمجھ اور جہاں ہم جیسے اتنے نیگٹیف لوگ رہتے ہوں اس کے باوجود بھی اتنے لوگ خودکشی نہیں کر رہے تو کوئی خوبی ہے نا یہاں پہ وہ خوبی ہے کہ یہاں اللہ ہے جو تسلیہیں دیتا ہے بے روزگاروں کو بھی تسلیہ دیتا ہے رسک اس کے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں ہر سال امتحان میں فیل ہونے والوں کو بھی تسلیہ دیتا ہے کہ دیکھو کتنے لوگ جو چور تھے اور کیا بن گئے وہ پاکستان میں کتنے لوگ کچھ بھی نہیں آتا تھا کہاں پہنچے ہوئے ہیں تم تو فیل ہو گئے نا میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بن کے کیا کر لیتے تم خیر یہ تو ایک میں مزہ کر رہا ہوں حقیقت میں وہ ایک وہ ہے نا کہ ایک آدمی کا بچے کا تاروخ کروا رہا تھا یہ ڈاکٹر ہے یہ فلاں ہے یہ انجینئر ہے یوں ہیں تو لوگوں نے کہا کہ اور یہ کیا اس نے کہا یہ چور ہے تو اس نے کہا اس کو گھر میں رکھا واہ کیوں کہہ رہا ہے کما کے یہی لے کر آتا ہے باقی سارے کچھ بھی نہیں کرتے تو اللہ کی طرف سے تسلیہ ملتی ہیں غربت میں مہنگائی میں بیماریوں میں کل ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی پنجاب میں میں لاہور کا سفر تھا نا ایک دو دن کیلئے تو ایک بڑے بوڑے سے ملاقات ہوئی آرمی کے کوئی بڑے آفیسر تھے سلام دوہ تھی ان سے تو وہ اپنے بوڑے والد کی بڑی خدمت کر رہے تھے ہم جب گئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے بھی ملوایا کتنا اچھا لگتا ہے کہ انسان اپنے بوڑے باپ سے بھی سب کو ملوا رہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے اپنے باپ کو عزت حالانکہ میرے ان کے والد سے کوئی نہ سلام دوہ نہ کچھ بھی نہیں لیکن جو بھی ان کے پاس جائے گا وہ سب سے پہلے کس سے ملوائیں گے بیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں بوڑے والد میں مجھے بڑا اچھا لگا دیکھو جتنی عزت یہ دے سکتے ہیں اتنی عزت دے رہے تو نہ اولڈ ہاؤس میں جمع کر آئے اببا کو وہیں گھر میں خدمت ہو رہی ہے میں گیا تو وہ بوڑا بچارہ کیا کہہ رہا ہے بس دعا کرو میری مغفرت ہو جائے بستر مرک پہ ہوں موت کے لیے تیار ہوں کوئی غم نہیں ہے ایک غم کے سوا وہ کیا ہے آخرت میں بخشش بس اتنا اچھا لگا مجھے کہ دیکھو مسلمان کا خاتمہ کتنا اچھا ہوتا ہے دنیا دار آدمی کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا وہ کہہ یار میں مر کیوں رہا ہوں میں کیوں مرہا ہوں مفتی صاحب کچھ کچھ ڈاکٹر لاؤ کو ٹیکہ لگائے میں بچ جاؤں مسلمان کو غم نہیں ہوتا موت زندگی کا اتنا ٹینشن نہیں ہے اس کو ٹینشن یہ کہ آخرت میں بخشش ہو جائے اور حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا جس کو موت کے وقت اللہ سے امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو تو اس کا مطلب اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے اور اس کی بخشش چاہتا ہے یہ کنڈیشن بہت اچھی ہے کہ اپنے گناہوں سے ندامت بھی ہو آخری وقت میں اور کچھ اللہ سے امیدیں بھی ہوں کہ ہمارے عمال تو نہیں ہیں شاید اللہ بخش دے رحمت کر دے تو یہ تسلیہ ہمیں اللہ کی وجہ سے ملتی ہیں جس کا جتنا گہرہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے اتنا ٹینشن لیس ہوتا ہے وہ اور جو اللہ سے جتنا دور ہوگا تو ٹھیک ہے خودکشی کرنے والوں کو بچائے گا تو انسانیت کے ناتے لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے کل خود ہی اسی پل پہ کھڑاؤ اور کوئی دوسرا اس کو بچا رہا ہوں اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کے قبلوں کو اللہ درست فرمائے